ان کے نام پہ جو پہلے تو بیٹی ہوتی ہے بعد میں لگائے بن کے آدمی کو زندگی پر طبیبیں دیتی ہے کیا مطلب ہے یا کروایا کرو خیر بہت بڑیا شاندار چل رہا ہے کوئی مطلب نہیں یہ دیدی بہت بڑیاں سری ہے جی جا جی بھی آئیں گیا لوگ لگائے کے ساتھ میں یہ سنگڑ ہوتا ہے دونوں ساتھ رہے دے دو دونوں اس دینی ہے کوئی لوگائے تو سوچتی ہے یہ میرا آدمی جانے کیا سوچے گا آدمی سوچے گا کہ لوگائیے سوچے کی جانے کیسے دے کیسے رہے تو ٹنٹے پڑ جاتے ہیں ان کے بھائی ساتھ میں اسے میں تو میری یالکرہ آوے کیا مطلب ہے خوٹوگرہ پر بڑا جوڑ دار ہے بھائی یہ الگ الگ انگل بنا رہے جیسے وہ ٹیمپو میں نہیں جاتے کہ ڈرائیور ان کی پرمانیٹ آجاتے ہیں اسے بیٹھنے کی پڑیوں ادھر ادھر کرنا ہی سب کر لی تھی ادھر ادھر بھائی بھی جیسے ہونا بھائی بھی جیسے ہونا آجا پاک کی جانکاری کے لیے بتا دو امید بھائی صاحب فوٹوگرہ پر وہ ہی بنتا ہے جس کے بچمن سے دوسروں کے گھروں میں تاگ جان کرنے کی عادت ہو آہاں وہ پرنام کرتا ہوں وہ یہ دیکھو بڑی مست چال کے ساتھ آرہی ماری یودہ ایسا میسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا رنجیت کی آرہے ہو آپ کے چہرے پر عشیم سامتی کان اپا ہو رہا ہے ماز لیں گے مارکہ لیں گے یہاں تو آنند لو یہ اکمان ہو بہو بیٹے ہیں بیج میں ٹوپا پسا کے بیٹے ہیں کون سی ٹھنڈ لگ رہی ہے بھائی صاحب ابھی میں تو میری جندگی میں جنوری کی اتارنے کے لیے بھی نہیں بولا میں تو بھائی صاحب جنوری کی ٹھنڈ میں بھی ٹوپا نہیں لگا دامید بھائی صاحب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آپ کو بھگوان نے کھڑے رہنے کے لیے پیڑ دی ہیں تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوگا بھائی ہاں بیٹھوں کرنا پڑتا ہے یہ تو پھر جیادہ لمبے سمیں تک سائنس کا نیئے میں بھائی صاحب جیادہ لمبے سمیں تک اسی چیز کا استعمال نہیں کرو تو دیرے دیرے لپت ہو جاتی یہ تو رہی نہیں ویسے بھی آج کل چھوڑوں کے تو دیکھتے ہی نہیں جنس میں بلکل پلین دیتا ہے پیچھے سے ماملہ کہیں چھوڑے تو تو اپنا مینٹین کر کے چلتی جو موٹا پرس رکھتے ہیں پیچھے تو اس کو چھوڑی وڑی والے دیکھنے آتے ہیں وہ دیکھ کر کے پرانے بیکتی آتے ہیں دیکھنے تو بھائی اس کے تو کو جانو ایتی ہاس پڑ مردانی کی چوانی کا اور انترک سے چیر کلپنا نے دیکھا اور انترک سے چیر کلپنا نے یہ دیکھا دیا ہے نہیں ہے جب آپ دنیا میں ہندوستانی کا شرٹ کے بٹن جیسی مانو انڈیا میں نو جاگ پیدا ہوئے ہو چینیوں کی آنکھیں دیکھو شرٹ کے بٹن جیسی مانو انڈیا میں نو جاگ پیدا ہوئے ہو وہ لمبائی میں لگیں گے وہ کیول سارے چار فٹ لگتا ہے کھیت میں چنے کے جاڑ بوئے ہو کب بھی نہ ملیں گے لمبو چہہ پیٹ والے وہاں پوچھ لینا ہونے سے جو کبھی چین گئے ہو اور یہ دیکھ گلتی سے دیکھ جائے چہہ پھٹیاں تو مان لینا بھار دیئے بیج بوئے گئے ہو دو پاندن چنے بجھا رہے ہو تم بھی مت بجھا ہو یا اپنے سے بھی کر لیتے ہیں آواز دیتا ہوں دیش کے بڑے قوی یہ جب تک نہیں نپتے گا نا اب تک یہ آئے گے ابھی نندن کو پاکستان نے بندی بنایا صاحب اور اس سے پوچھا کہ تم ہندوستان کے بارے میں کچھ بتاؤ وہ بیٹا ہندوستانی چھت ہندوستان کا نہیں بتاؤں گا اس نے کہا کیسا لگا جب ابھی نندن بھارت لوٹ کر آیا مستی میں سننا یہاں سے وہاں تک تالیوں کا اتصال دیکھنا چاہتا ہوں شروع کریے گردر عدود کو پر تیک کبھی کے پاس دو کیسٹ ہیں ایک کیسٹ یہاں اگر آپ یہاں سے سننا چاہتے ہو تو تالیوں کا اگنہ تو بڑھانا نبیدن کرتا ہوں کیسا لگا جب ابھی نندن بھارت لوٹ کر آیا کہ یہ 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 موسم مستان آتا جب ابھی نندن آیا تھا یہ 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 موسم مستان آتا جب ابھی نندن آیا تھا ارے دسو دساؤ سے بھارت کو وندن آیا تھا یہ یہ موسم مستان آتا جب ابھی نندن آیا تھا دسو دساؤ سے بھارت کو وندن آیا تھا اور کیسے اس کو ویر کہوں میں اس کو مہاویر کہوں لنکا میں اگنی پھیلا کر بجرنگ آیا تھا لنکا میں اگنی پھیلا کر بجرنگ آیا تھا نیویدن کرتا ہوں کیا ہے ہم کہ روم روم میں رما ہے کرج ماتا بھارتی کا بوند بوند زکت دے کے کرج کو چکا نہ ہی روم 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 بہت بڑا کرج ہے ہمارے پر بھارت ماتا کا ہم ساتھ ساتھ جرم یکر بھی اس کرج کو نہیں چکا سکتے کہ روم روم میں رما ہے کرج ماتا بھارتی کا بوند بوند رکت دے کے کرج کو چکا نہ ہی رکت کی تو بوند بوند ماتا بھارتی کے نام بھارتی کے لیے یہاں جیونے کھپانا ہے تو آر ہو یا پار ہو ید چاہے جیسا بھی ہو ید میں تو ہمیں شمشیر بھی اٹھانا ہے شمشیر دھار والی چنگ نہیں کھانے پائے چنگ سے نکالو اسے جنگ میں چلانا ہے جے نجران کو کالو منچے وہ نجران کو ناس بڑے جانے ساجن جیچے لے را گھنوں بڑو وشواس بڑے جے نجران کو کالو منچے وہ نجران کو ناس بڑے سات جنم نے باندھے پلے موکھوٹا کی راس بڑے سات جنم نے باندھے پلے موکھوٹا کی راس بڑے تپتی کڑ کی دھرتی اوپر اوپر کھا کی آس بڑے جوڑی امری بڑے پریت کی گیت مانڈ تو لکھوں کہانی چوڑا کا گنگان کی جیسوں چھوڑی بڑے سوہاگن جیسوں سمڑی لاغی نار جیسوں گوری سجے کڑائی جے سات می پھیرا کو سار جگ مگ دمکے اور ایک باجہ باندھر وال اپنای کھیتا سوں موجہ مانڈے چال اپنای کھیتا سوں جیون کو سنگار اپنا کھیتا سوں اوڑری چھ جفٹکار اپنای کھیتا سوں جیون کو سنگار اپنا کھیتا سوں جی اٹتا کو گان ریت کو منمت وانو چھے ریت کو دھنگ نیرانو چھے مرو دھرا کی شان دے شک تھاکور ساتھ دیکھا ہوگا اپنا فلم آو تھاکور وٹھا پرائی راجستان نہیں دی چھے پرادیش کتا ہے ایر بھی کائیں کڑی جا ساموش وہ جا تھاکور آنکھیں دیکھیں مون ساد کروا کرڑی ٹھکرائی منقپنا کی رکشہ میں کالا کوٹ پین کی بیٹے ہو کالا کوٹ پین کی بیٹے ہو کالا کوٹ پین کی بیٹے ہو آج کی ماری جسہ بھی دھر بیٹھیں بہت بڑیا چلالا ہے کبھی سمبلن اب یہ اپنے گولو تو بیچ میں دوڑھنی کرے بس اور سپٹی گے یہ بھی ایک آجیس لوڈ پورتو کجب کا آدمی ہے ایک بار اس کے گاؤں میں ایک ڈوگرہ مر گیا اب وہ ڈوگرہ مرانا تو یہ کیاہ کے بیڑ میڑ لگی تو یہ بھی وہاں چلا گیا وہ اس نے سے تو نہ دیکھ لیا وہاں پر تو کیاہ کے لاس میں ڈوگرہ مرانا تو اس کے رشتہ دار بگی رہے ان کو فون ہون کرا سب آئے اب وہ ڈوگرہ اتنا پرین تھا اس کا گاؤں میں تو اس کے لئے کیا ہے کہ لوگوں کی جانا جی رہتی تھی اب وہ سب کی مدد بھی کرتا تھا تو ایک میلہ آئی روتی روتی اے میرے باہو جی مر گئی ہے اور پرانہ میں تو ان کو بہت سنسنے کر دی تھی میرے کو تو بیٹا بیٹا کہتے تھے میری تو انہوں نے بہت ساری مدد کی اور میرے تو ان کی سال میرے گھر پہ رہی تھی تو بہو جی جاتے جاتے آپ کو آپ کی شول بیٹ کرتی ہوں اس نے اس کی شول لگ دی وہ چھوٹی موٹی چھوٹی گھر میں سے دھوڑ گئے ارے میرے دادا جی مر گئے دادا جی اب آپ کی چڑی کے ساتھ میں کھوک کھیلا کرتی تھی اب آپ کی چڑی بھی آپ کے ساتھ ہی لے جاؤ آپ کے کام آئے گی اس نے وہ چڑی وہاں پہ رکھ دی اسے کس کام یہ آپ جو انہوں نے وہ دادا جی کی چھاتی پہ رکھ دے پانس جار روپے اب یہ درشتے دے گئے اس پنڈیت نے تمہاری قسم بھائی صاحب تننت اس کے دماغ کی بٹی جلی پھٹا پھٹے گھر پہ بھگا بات کر کے واپس آیا چیک پر کل آیا دس آجار روپے گا اور رونے پیٹنے کر رہا اے دادا جی مر گئے آپ نے مجھے دس آجار روپے ادھار دیئے تھے یہ لو آپ کا چیک اور اس ٹیل سے پھانس جار روپے اٹھا گئے لے گیا کیا تھا رہی اس میں وہ ہمیں گلت کی گئے میں تو سیدھا آدمی ہوں پھانس جار رہے لیے تھے اس نے میں کہا ہے کہ بارہ تنوارے چالیس جوان شہید ہو گئے اس بھائی کا حجرس جگہ اس نے پک اپ منگوئی آپ جانتے ہو پک اپ میں جانتے ہوں کہ آپ کونسے ہولینڈ پولنٹ میں رہتے ہو جانتے ہو جو پک کرتے ہو اس نے پک اپ منگئی اس کے پچاس ساٹھ لوگوں کو بھرا پک اپ میں لٹ لے لے کر گئے چلو پاکستان پر حملہ کرنے کے لئے رس جگیس کا ویرس یہ وہ پک اپ چلنے والی تھی اتنے میں یہ کا آدمی نے کہا کہ ارے ایک بات بتاؤ اس پک اپ کا کرایا کون دے گا واپس سارے دڑا در نیچے اٹھر گئے تو اس کا ویرس ہے لیکن دوستوں میں آپ کو پڑھان کرنا چاہتا ہوں یہ پہلے اتر پردیس میں رہتی تھی لیکن وہاں یوگی جن نے پیار محبت بند کر دیا بیچار یہ چار پانچ سال سے مدے پردیس میں بھسی ہوئی ہے یہ پیار محبت کے گیت پردیس میں نہیں پڑھتا یونکہ میں پیار محبت کو پڑھنے سے زیادہ کرنے میں بھشباس رکھتا ہوں پترکار صاحب دو سال میں اپنے لوگوں نے اتنے دن سے جیلے ہیں کہ اگر اپنے لوگ صوبہ دس وجہ تک نہیں اٹھے تو گھر والے سوچتے کی گیا یہ کورونا کال میں دیکھا میرا نام راجیس لوٹ پورٹ لیکن سوشل میڈیا کا اتنا پرباوے دیدی کہ لوگ میرا کو راجیس ہوت اسپورٹ کنے لگے یہاں تک تو ٹھیک میری وائپ کو وائی فائی بولے میری حالت دیکھو بھائی صاحب یہ تو اندور کبھی سمرن میں تھا منج پر چڑھنے لگا تو تین چار لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے نیچے اتار دیا بولے چھوٹے بچے نیچے کھیلو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن میرا نام راجیس لوٹ پورٹ سارا ایک کام بہت بڑیا چلے گا ہسنا اس لئے ضروری ہے دوستوں کہ کورونا کال میں اپن لوگوں نے ہسنا بھول گئے تھے ہم لوگ ہسنا ہی پاہیتے لائے ہاتھ پھیڑتی ہے ایک تو ماں اور دوسری اس کے پتنی جب ماں ہاتھ پھیڑتی ہے تو بال بڑھتے ہیں بال یہ ہی استثیاں ہے لیکن راہول جی نے پدیاترہ نکالی صاحب راہول جی مارا کوٹا میں آئے اور پورے کوٹا کو دیکھا اور پھر پچاس ہزار جنتہ کو سمبودت کیا صاحب اور اس بڑے آدمی نے پہلا ہی باشن دیا دوستوں اب آپ کے تاجہ اچھاتا ہوں راہول گاندھی جی نے ریندو بھئیہ ریندو کانگریسی ہو وہ آیا وہاں وہ پہلا ہی باشن دیا بھائی اور بہنوں میں نے بھی کوٹا دیکھا ہے کوٹا میں اتنی گریبی ہے اتنی گریبی ہے اتنی گریبی ہے کہ کوٹا کے لوگ کوئلہ کھا رہے تو پچاس ساٹھ لوگ کھڑے ہوئے بولے راہول جی وہ کوئلہ نہیں تے سنگھا رہے تھے یہ راہول گاندھی جی تو یہ راہول گاندھی جی تو یہ راہول ندھی کی باستے جب جب آپ کی جب کچھ لوگ تو میرا پوٹو کھنچ رہے ہیں یہ پوٹو کھنچ کر گر لے جائیں گے اور بھابیوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو اتتہ بھی سندر لوگ ہوتے ہیں ہاں کوئی دکت نہیں ہے میرا نام راجیہ سلوٹ پورٹ کورونا کال میں کہی چیزیں گھٹ گئی کورونا کال میں معلومی نہیں پڑا ساپ کورونا کال میں پرتیو گیتا لے لو اب میری قسمت دیکھنا ریمراہ جی نام تینوں کو کھڑا کیا بولے کہ پرشنے پوچھوں ہاں جس نے سائی جواب دیا وہ سورگ میں جس نے غلط دیا آپ دیا وہ نرگ میں من کی ٹھیک ہے سب سے پہلے گردر کا نمبر آیا بولے پل کی سپلنگ بول بولے دبل پی ایلی ایپل می سیو پل بولے سائی جواب جاؤ سورگ میں دیواندری جی کا نمبر آیا بولے دوک کی سپلنگ بول بولے دیو جی دوگ میس کتا بولے سائی جواب جاؤ سورگ میں میرا نمبر آیا بولے انڈمان نکو بارد جب سمو کس کے لیگ بول میرا دماغ خراب وامنگی یا ایمراہ جی مجھ سے اکتا کیا نیائی کر رہو یار دوبارہ پڑتی ہو گی تالو تینوں کو پھر کھڑا کیا گردر سے پوچھا بولے ایک بات بتا بارد دیس کا باجاد ہوا تھا بولے انیس سو سیتالیس میں بولے سائی جواب جاؤ سورگ میں دیواندری جگہ پوچھا بولے اس میں کتنے مسلم بھائی پاکستان گئے تھے بولے پچاس لاکھ بولے سائی جواب جاؤ سورگ میں میرا نمبر آیا بولے ان پچاس لاکھ کے نام بتا اب بھی اگر تالی نہیں بجھاؤ تو بھگوان قسم پہ اکھل جنم میں گھر کر جا کے بجھاؤ گے یہ قسمت کا ہمارا آدمی بھگوان قسم میں تو آدمی میری تو اشتیتیتی خراب ہے میں نے پہلے بتا دیا پترکار آدمیوں کو بیٹا ہوئے سر کوئی ڈکٹ نہیں ہے میرا نام راجس لوٹ پوٹ لیکن سوشل میڈیا کا اتنا پرباہ ویساہب کہ لوگ میرے کو راجس ہوت اس پوٹ کینے لگے ایک تو بھائی صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہے اس منچ کے مادیم سے آج کل ہندی منچوں پہ دیدی ہندی منچوں پہ آج کل جو کلاکار آتے ہیں وہ شراب پک کر کے آنے لگے دوستو بھائی تعلیمت بجاؤ امیر جی نے مباستہ نہیں کری یہ ہونی سے یہ مباستہ ہاں یہ پوکر میں تعلیمت جا رہے بچارے تو سمجھ میں آوک مت آو دیدیشنے پرنام کرنا چاہتا ہوں ماتا بہنے بہت اچھی ہے اور سوائے مہدو برکی تو بہت ہی اچھی ہے ڈببہ ہلا کر معلوم کر لیتی کہ اس میں جیرہ ہے کہ رہی ہے اتنی خطرناک ہے لیکن میرا نام راجس لوٹ پوٹ میرے کو سلاہ دینے کے لیے آئے گا راجس تیرا نام راجس لوٹ پوٹ ہے بیٹا لیکن لوگ تیرا کو راجس ہوت سپوٹ کہتے ہیں تیری وائپ کو وائپ آئی کہتے ہیں تو بچ کے رہنا دیو اندر جی مجھے سلاہ دینے کہ نئی نئی شادی ہوئی اس کا ایک کو بڑھاؤ کو کم کر دو بڑھاؤ ہاں بڑھا لو کہ نئی نئی شادی ہوئی تھوڑی بن کھی وائپ تیری وائپ آئی دونوں رہنا ابھی تی جی دوڑ مت کرنا اور چاہتے ہو بچنا جو ہنگ ہو نیسے تو سنو ابھی کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ مت کرنا ابھی کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ مت کرنا کہ ڈنک چکا ڈنک چکا ڈنک چکا ڈنک چکا رے 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 جب کبھی سمل میں تالی نہیں بچتے تو یہ گز میرے ڈلما آتا ہے وہ چار بجے تک آتا ہے کہ ڈنک چکا ڈنک چکا ڈنک چکا ڈنک چکا رے 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 آ رے 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 ساب آت کل چھوڑو کی اس تحرے کیا ہوگی کہ ڈنک چکا دیش کے بڑے کوئی راہ دیوڑنڈر جی ویشنا یہ اتنے بڑے کوئی ساب کے جب پولیس کا کرکیو لگا ہوا تھا تب دیوڑنڈر بھائی ساب مارکیٹ گئے اور دو کلو دیدھی ٹامٹر کی سبجی لے کر گھر آئے لیکن ان کی پتنے کو ٹامٹر کی سبجی بلکل پسند نہیں تھی پتنے کو سبجی پسند ہے مولا کی وہ صلاح بناتی ہے لیکن ٹامٹر کی سبجی لے کر گھر آگے بابی جنہیں ان کا راشتے سمان کیا انہیں میرے کو پھول لگایا انہیں بھائی میں ٹامٹر کی سبجی لے کا آیا تھا پیری بابی کو موڑا کی سبجی پسا ہے یہ بتا رہا ہے کہ سن پڑ جی قلعہ یا ٹماتر میں ایک دین مہنگا تو پتنی بولی یہ کیا لائیں یوں ہی گریبی ہے سبجی یہ مہنگی ہے کیسے کھائیں ار بولی مو پھولا کے پیلن لے کے اور کہا 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 مولالا 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 تالین ہی بجاؤں گے رات بار مولا ہی گاؤں کا سبجی نہیں بلے گیا یہ 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 اس 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 کا اس کیا پتا ہے پتا اس کا ٹارگیٹ ہے اس کا ٹارگیٹ ہے کہ کبھی تریکی سنگل سے اچھی لگنی ہے اس کے علاوہ چھوڑے کا کوئی ٹارگیٹ ہے باکوان کا سکا کر رہا ہوں میں یہ یہ استدھیاں ہے یہ تبھی ادھر والے نام یہ سب کون لوگ ہے پندر آگست کے شبی جنواری کے ادھر کون ہے ویلین ٹائنڈ تب کینا چاہتا ہوں بڑیا مجھا رہا آپ لوگوں کو حمیج جی بھائی ساب ایک ساں کیا ہے کہ دو چار جو آئے جگہ نا مین مین ان کا نام بیج بیج میں لینا پڑتا ہے یہ تو کیا پہتا پانچو گار حمیج جی بھائی ساب میں پرسنل پھون آیا راجز بھائی آپ کو کبھی سمبلن میں آنا ہے مین کی بھائی ساب آ جاؤں گا تیرا پیمنٹ میں لگ سا کروں گا کر دینا کہ بیٹا تو دیکھ موبائل اب موبائل کی حالت کیا ہوئی صاحب آپ دیکھیں بچوں کی صدی کیا ہوئی کینا پڑائی میں اس کو لے جانے میں چین ملتا ہے تو بس موبائل چلانے کہ چھم برابر چھم موبائل چھتی پہ لگا گا کہ چھم برابر چھم موبائل کہ پھون میں بیٹری سب سے جروری پھون میں بیٹری سب سے جروری لے کے چارج چھم برابر چھم بینا اسیца تیٹس کے پیس بک بھی سونا ہے اگر لائک نہ کرو تو یہ بڑا گناہ ہے برجی آئی ڈی بنا کے دیکھو بیٹا بیٹھا ہے اپنے ہی باپ کو وہ ڈارلنگ کہتا ہے ابھی تو واتس اپ کی الگی جوانی ہے ابھی تو دو کان ایک پوچھ ہوتی ہے باپ یہی برکار کے ہوتے ہیں کالے سپیر جس کبرے سب سے بڑیا کالے باپ ہوتے ہیں ابھی تو یہ بھی لکھایا باپ صبح شام دو کلو دو دیتے ہیں ایک بار جوڑ تیار تالے یہ باہول جمعنا پڑے گا بھائی سارے یہ کیا کالے تھا یہ بہت بڑی چل لگا ہے بھائی کبھی سمبلن تو اتنا بھگیا چل لگا ہے کبھی سمبلن تو بڑی چل لگتی تھی میں نے ایک بھی ٹپ نہیں کری کیا بھائی کاتیر پیتی کو جہر دے میرے پاون چرنوں میں پایل بندوا دینا تو لے جا کے مجھ کو بجار میں پاٹ کھلا دینا تو یہ بندن تو پیار کا بندن ہے بات کر لو ایک دوسرے کو سمجھ لو تمہاری شادی کرا دیں گے اب یہ بولا آدمی لڑکی کے پاس گیا بولے جاؤ دونوں باتیں کر لو یہ لڑکی کے پاس گیا دیرے 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 جا کے لڑکی کے پاس بیٹھا اور اس کے مو سے پیلائی بھرم جوا کے نکلا تم کناپنا سمبردن تو کل ریٹکا بے پر دنیا نا کسی کے ریٹکا میرے ہیں بھگوان کسا میرے ہیں وہاں میرا ریٹکا پیپر ہے اور یہاں میں پیپر لکھ کر آ رہا ہوں تیرے ماجنے میرے ماجنے کیا بائیسا میں پیپر ہے تو پیسہ کماؤں نہ پیسہ کماؤں گے تو کئی پیپر خرید لیں گے اس لار دوڑ پیپر لو میں صحیح کر رہا ہوں یہ تو کیا بھگوان کسم اس دیش کا برشتہ جاریتنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایمان بیچنا بھی تو آسان ہو گیا کتنا امیر آج کا انسان ہو گیا ایمان بیچنا بھی تو آسان ہو گیا ایمان بیچنا بھی تو آسان ہو گیا اور ایک شیر سنیے گا اس میں ایک شب دا آئے گا والدین جس کا عرض ہوتا ہے ماتا پتا سنیں گا سالوں کی والدین کی چاہت